اسلام علیکم امید ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس وعبات سے محفوظ رکھیں آج ہم لوگ جماعت سوئم کا مضموع اسلامیات کورڈ نمبر ہے سولہ اشاریہ تین میں جو ہے انوان حرب فجار پر بات کریں گے حرب فجار کے بارے میں پڑیں گے حرب فجار پیج نمبر ہے 35 and 36 سب سے پہلے بچو حرب کا کیا مطلب ہے حرب جنگ کو کہتے ہیں اور فجار اس جگہ کا نام ہے جہاں یہ جنگ ہوئی اس طرح یہ جنگ حرب فجار کے نام سے مشہور ہوئی پیارے بچو اسلام سے پہلے عرب میں لوگ ممولی ممولی بات پر جنگ کرنے لگتے تھے لڑائی کرنے لگتے تھے اسی طرح یہ لڑائی بھی یہ جنگ بھی قریش قبیلہ قریش اور ان کے محالفین کے دھرمیان میں ہوئی اس جنگ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقاعدہ طور پر حصہ نہیں لیا لیکن اس طرح حصہ لیا کہ آپ اپنے چچاؤں کو اس جنگ کے دوران تیر پکڑاتے رہے اس جنگ میں قبیلہ قریش نے فتح حاصل کی بچو اب ہم لوگ اس میں سے کچھ مشکل الفاظ ہیں جس کے معنی پڑیں گے جیسے ہیں معمولی چھوٹی چھوٹی محالفین دشمن بقاعدہ پوری طرح فتح جیت حق پر سچائی پر پیارے بچو حرب کا کیا مطلب ہے یہ تفہیم کے سوالات ہیں جن کے جن کا میں آپ کو آنسر بتاتی ہوں ہم نے اس سے پہلے آپ کو حرب کا کیا مطلب ہے بتایا ہے حرب کا کیا مطلب ہے حرب جنگ کو کہتی ہیں اور حرب سیکنڈ کسٹن ہے دوسرا کسٹن ہے حرب فجار میں کون حق پر تھا حرب فجار میں قبیلہ قریش حق پر تھا اس کے بعد تفہیم کا سرگرمی نمبر دو ہے مناسب الفاظ سے خالی جگہ پور کریں نمبر ایک پہ ہے نبی صلی اللہ علیہ 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 حرب فجار میں بقاعدہ حصہ نہیں لیا لفظ بقاعدہ نمبر دو پہ ہے نبی صلی اللہ علیہ 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 حرب فجار میں اپنے چچاؤں کو ڈیش پکڑائے تیر پکڑائے نمبر تین پہ ہے ہرب فجار میں ڈیش کو فتح حاصل ہوئی قریش کو فتح حاصل ہوئی ہرب فجار پہ ہیں ہرب دروس کا نشان اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیں نمبر ایک پہ ہے حرب فجار کی لڑائی نہیں تھی اس لیے یہ غلط ہے نمبر دو پہ ہیں پرانے دور میں جنگ تیر اندازی کی جاتی تھی جنگ میں تیر اندازی کی جاتی تھی اس لیے یہ دروست ہے نمبر تین پہ ہے نبی صلی اللہ علیہ 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 حرب فجار میں شریک نہیں تھے اس لیے یہ غلط ہے چوتھ نمبر پہ ہے حرب فجار کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 تھی جی ہاں بچو حرب فجار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ 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 سلم صرف 15 سال تھی اس لیے ان کو نبوت نہیں ملی تھی تو یہ دروست ہے اللہ حفیظ بچو بچو